بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سچودری نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا جوا جو ہے وہ کھیل دیا ہے اور جیسے ہی انہوں نے یہ جوا کھیلا ہے انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ڈی ایم کے قائدین اور آج کل حکومت میں موجود جو رہنماں ہیں ان سب کو بشمول ام حریم سب کو بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ امران خان صاحب نے حال ہی میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ سیلیکٹڈ نشستوں کے اوپر جو اسطیفے منظور کیے گئے تھے اور شاید گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ ان مخصوص نو نشستوں کے اوپر جن کے اسطیفے منظور کیے گئے پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن لڑے گی جیتے گی اور اپنی جو برتری ہے اس کو واضح طور پر قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ قائم کر پائے گی پھر جو اتحادی جماعتیں ہیں چھوٹی ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا پڑے گا مگر امران خان کے ایک ہی فیصلے نے ان تمام جماعتوں بشمول ام حریم مولانا فضل الرحمن شہباز شریف نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز اور آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری اور آج کل جو نئے نئے کیسے رہنما ہم دیکھ رہے ہیں جو سامنے آکے امران خان کو کہتے ہیں کہ شاید اب ان کا امران خان جو ہیں ان کو لگام بلکہ لگام نہیں استعمال کرتے وہ اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امران خان جو ہیں ان سے جان شروعانی پڑے گی بعض لوگ ان کے بیانات کو لیتے ہیں کہ شاید وہ امران خان کی زندگی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں بہرحال ان سب لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان نو کے نو حلقوں میں خود میدان میں اتریں گے نو کے نو حلقوں سے خود امران خان جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں زمین انتخاب لڑنے جا رہے ہیں اور جو سیاسی بہران پیدا ہوا تھا جو موجود بھی ہے جس سے امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ حکومت مضبوط ہوگی وہ الیکشن کمیشن کی جو پوری واردات تھی وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ناکام بنا دی ہے عمران خان نے اس اعلان کے ساتھ کیونکہ اب تمام رہنماؤں کو خاص طور پر مولانا فضل الرحمن کو فکر یہ لاحق ہو گئی ہے کہ عمران خان جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت وہ پاکستانی سیاسی میدان کے اندر مقبول ترین رہنما ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو نو حلقوں میں جب عمران خان خود میدان میں اترین گے تو ایسے میں عمران خان کو شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں ہوگی کچھ حلقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں سے عمران خان اب یہ الیکشن لنے جائیں گے زمینی انتخاب جہاں پہ ہونا ہے اینے ایک سو بائس مردان کا حلقہ ہے اب یہاں پہ کون سامنے آئے گا کون لڑے گا الیکشن کچھ کلیر ابھی کہا نہیں جا سکتا لیکن امید یہی ہے کہ عمرال ولی خان جو ہیں شاید وہ یہاں سے ان کو میدان میں کرا جائے اینے چوبیس چار سدہ یہ بھی عمرال ولی خان یہاں سے سامنے آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اینے ایک سو اینے اکتیس پشاور کا حلقہ ہے یہاں سے ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کی کینڈیڈیٹ سامنے آئیں یا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ خود سامنے ہیں میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اتنا بڑا رسک لیں گے کہ وہ عمران خان کے ہاتھوں ہی سمر کے ان اندر پھر دوبارہ سے عبرتناک شکست کھائیں گے کیونکہ وہ تو علی امین گنڈا پور جو ہیں ان سے ہار گئے تھے تو یہاں پہ عمران خان نے خود الیکشن لڑنا ہے پھر اسی طرح اینے پنتالیس قرم کا علاقہ ہے اینے ایک سو اٹھ فیصلہ باد کا علاقہ ہے فیصلہ باد میں رانہ سناولہ اور آبد شیر علی جو ہیں کوئی شک نہیں آبد شیر علی جو ہیں ان کو شاید میدان میں اتارا جائے اس نشست کے اوپر اور پھر یہاں پہ عمران خان کے حکوم آبد شیر علی کو شکست جو ہے وہ چکنی پڑے گی کیونکہ فیصلہ باد کے لوگ جو ہیں جس طرح کے اقدامات عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے انہوں نے کیے اٹھائے اکنومک زونز بنائے جس طریقے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو بوسٹ پہ دوبارہ لے کے گئے اور ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ ہماری ٹیکسٹائل ایک سپورٹس ہوئی تو میرا خیال ہے لوگ جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہو چکے ہیں فیصلہ باد کے جو کسی دور میں نون لیگ کا گھڑ ہوتا تھا مگر اب نون لیگ جو ہے وہ مو چھپانے والی بات وہاں پہ بنی ہوئی ہے رانا سناولہ کو پچھلی دفعہ بڑی مشکل سے وہاں سے بڑا بڑی محنت کے ساتھ رانا سناولہ کو جتبایا گیا تھا ورنہ وہ تو سبائی اور قومی ساری نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ اور رانا سناولہ خود بھی ہار ہی گئے تھے اسی طرح پھر آگے میں بتا رہتا ہوں آپ کو ننکانہ صاحب کی کونسٹیونسی ہے این اے دو سو سنتیس ملیر اور پھر این اے دو سنتالیس یہ کورنگی کا علاقہ ہے اور این اے دو سو چھالیس کراچی جنوبی ون یہ ہلکیں ہیں نو عمران خان یہاں پہ میدان میں اتریں گے نو کے نو حلکوں سے عمران خان جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے اس سے پہلے ذرا ماضی میں آپ کو لے کے چلتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کی بات کرتے ہیں عام انتخابات میں ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے پانچ حلکوں میں مجموعی طور پر پانچ نشستوں پر عمران خان نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مقابلے میں وہ اترے تھے اور پانچوں کی پانچوں نشستیں جو ہیں وہ عمران خان کے نام رہی تھیں انہوں نے جیتی تھیں انہوں نے پیپلس پارٹی انہوں نے یہ این پی انہوں نے مولانا فضل الرحمن انہوں نے مسلم لیگ نون سب کے دانت کھٹے کیے تھے سب کو بڑی عبرتناک قسم کی شکست جو ہے وہ دی تھی اور یہ ایک تاریخ بنی تھی ایک ہسٹری کریئٹ ہوئی تھی ریکارڈ بنا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پانچ سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس نے پانچ کی پانچ سیٹیں جو ہیں وہ جیتی ہیں تو عمران خان صاحب کی مقبولیت اب وہ والی نہیں ہے عمران خان اب پہلے سے زیادہ اس دور سے زیادہ مقبول ہیں اور ایسے میں عمران خان کو ہرانا میرا نہیں خیال کہ ان جماعتوں کے لیے اتنا زیادہ آسان ہوگا ہلکے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوزرٹھارہ میں جی اینے ایک سو کتیس لہور سے لوہے کے چنے خاجہ ساد رفیق جو ہیں ان کو شکست دی تھی اینے ترپن اسلام آباس سے سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی جو ہیں ان کے دانت کھٹے کیے تھے اور اس سے اس کے بعد اینے دو سو تر تالیس سے ایمکیوم پاکستان کے سید علی رضا علی بھائی جو ہیں ان کو شکست دی تھی یہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے وہ ان کو عمران خان صاحب نے شکست دی تھی اور پھر اینے پچانویں میاں والی سے نون لیگ کے عبید اللہ خان جو ہیں ان کو شکست دی تھی اور اینے پینتیس بنو سے مولانا فضل رحمان کے مین پلیئر جو ہیں اکرم خان دورانی ان کو شکست دی تھی تو یہ پانچ حلکے عمران خان نے دوہزار اٹھارہ کے اندر جیتے تھے خود لڑ رہے تھے اب نو حلکوں میں الیکشن ہڑنا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نو حلکوں میں عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم اور یہ جو بھانمتی کا کمبہ ہے یہ کس کو مقابلے میں اتارتا ہے کیونکہ آج جو پریشانی ہے جو شکلیں ہیں ان کی اس کے اوپر جو پریشانی اس کے آثار واضح ہو چکے ہیں کیونکہ شاید انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ اس قسم کا اس قسم کی چال ج جو ہے وہ چلیں گے اس قسم کا ترب کا پتہ پھینکیں گے تو اب ان کی پریشانی جو ہے بڑ گئی ہے دوسری جانب عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ باقاعدہ واضح طور پر ایک پارٹی بن کے عمران خان کے خلاف ایکشن میں ہے عمران خان کو آج الیکشن کمیشن کی جانب سے تین نوٹسز بھیجے گئے ہیں ایک ان کو شوکاس نوٹسز جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تیس اگست کو عمران خان جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں پھ اجلاس کے اندر ہی ایک فیصلہ یہ بھی آیا کہ نہ اہلے سے متعلق جو ریفرنس دائر کیا تھا محسن شانواز رانجہ نے اس کو منظور کر لیا گیا ہے سماعت کے لیے اٹھارہ اگست کو عمران خان کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے تیسرا جو اجلاس ہے اور تیسرا نوٹفکیشن وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ شروع کرنے کی منظوری دی ہے الیکشن کمیشن کھل کے عمران خان جو ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے دوسری جانب ایف آئی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے چھے رکنی کمیٹی جو ہے اس حوالے سے تشکیل دے دی گئی ہے اور پاکستان تحریکن ساتھ کے دفتر میں کام کرنے والے جو ملازمین تھے ان کو طلب کیا گیا ہے ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف صرف یہی لوگ متحرک نہیں ہیں صرف الیکشن کمیشن یا ایف آئی ایک کو متحرک نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ ام حریم جو ہیں وہ بھی بڑا زبردست طریقے سے عمران خان کا مقابلہ کرن کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ادارے ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہیں ان کو گرایا جا سکے ایک عمران خان ان سب کے قابو میں نہیں آرہا ہے عوام میں عمران مقبول ہے عوام کا نعرہ عمران خان ہے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہرات اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ عمران خان بنی گالا میں بیٹھ کے ایک کال دیتے ہیں تو نہ صرف اسلام آباد کا ایف رائن پارک ڈی چوک لاہور کا لیبرٹی بلکہ کراچی سندھ کے انٹیریر سندھ کے اندر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلاتے ہیں تو عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور دوسری جانب یہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے بھان مکی کے کمبے کی حکومت ہے یہ اس کے نصیب میں جو زلالت آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تمام اداروں کو استعمال کرنے کے باوجود ایک عمران خان کو شکست دینے میں یہ لوگ ناکام ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ سے جند ملاقات ہوگی اللہ حافظ